چلیے اب شروعات کرتے ہیں بڑی اور اہم قبر کے ساتھ راجدانی لکنوں میں جمع جم بارش ہوئی ہے جس کے بعد لوگوں کو گرمی سے رہت ملی لیکن اسی کے ساتھ کچھ دیر ہوئی بارش نے نگن نگم کے اس کے دعوے کی پول کھول دی جس میں کہا گیا تھا کہ اس بار شہر میں جل جواب نہیں ہوگا مکی منتری آواز کے ٹھیک سامنے پارک روڈ پر جل بھراف آدھے کھونے سے لوگوں کی گاڑیاں بند ہو گئیں اس سے جام کی استیتھی بن گئے یہ تصویریں دیکھیں راجدانی لکنوں ہے یہ اور راجدانی لکنوں کی سڑکیں دھریہ بن گئی ہیں رک گئی گاڑیاں اور بتایا جارہا کہ یہ مکی منتری آواز سے تھوڑی دور کا ہی علاقہ ہے تو یہ سپر ایکسکلوسیف تصویریں آپ کے سامنے دیکھیں گاڑیاں بیچ راستے میں ہی پھز گئی اور رینگتے ہوئے بہان یہاں سے نکل رہے ہیں جل جماف کی استیتھی جام کی استیتی سے لوگوں کو جوجنا پڑ رہا ہے کئی کئی فیٹ سڑک پر پانی بھر گیا ہے لوگوں کی بائیک ہیں وہ بند ہو گئی ہیں کارڑیاں رکھی پڑی ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں ابھی مونسون کی دستک اور دستک کے ساتھ ہی یہ راجدانی لکنوں کی تصویر تو لمبے وقت سے لوگ بارش کی آس لگائے بیٹھتے اور ہلکی سی ہی بارش نے کس طریقے سے نگہ نگم کی دابوں کی پول کھول دی ہے یہ تصویریں خود با خود بیا کر رہی ہیں وہاں رینگ رینگ کر چل رہے ہیں دیکھیں آپ گھروں میں پانی بھر گیا ہے کئی فیٹ تک پانی بھر گیا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں آس پاس کا جو علاقہ وہ بڑا ہی پہنش علاقہ ہے تھوڑی دور پر مکہ منتری آواز ہے تھوڑی دور پر ویدان سوا ہے یہ یہ وہ علاقہ ہے تو آپ سوچئے کہ یہاں اگر ایسی سترتی ہے تو پھر نگر نگم کے عدی کاری کہاں سو رہے ہیں جو دعوے کیے گئے تھے ویدے کیے گئے تھے کہ اس بار شہر میں جل جامعہ کی استثیتی نہیں ہوگی لیکن اس کی تصویریں دکھا رہے ہیں تو یہ سپر ایکسکیوسی تصویریں آپ کے سامنے گھٹوں تک پانی بھرا ہوا ہے اور اسی پانی کے ذریعے دیکھئے واہن رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سڑ کے دریا بن گئی ہیں ہر بار مونسون کا سیزن آنے سے پہلے شبم پانڈ ہے اور زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ شبم یہ تصویریں کہاں کی ہیں لگ رہا ہے آس پاس علاقہ جو ہے وہ بڑا پہنچی علاقہ ہے ویدان سبہ بھی نزدیک ہے مکمنتری آواز بھی یہاں سے نزدیک ہے اب کیا حالات ہیں ابھی بھی اتنا ہی پانی بھرا ہوا ہے لیکن مکمنتری آواز کے سامنے کی بات کریں تو ابھی فیلال وہاں پر نگر نگم کی ٹیم ہماری کوریش کرنے کے بعد وہاں پہنچی تھی اور اس کے بعد وہاں پر جو وارٹر لوگنگ کی سمجھتیاں تھی اس کو دور کر لیا گیا ہے اس وقت ہم لوگ موجود ہیں گھومتی نگر کے علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی پہنچ علاقہ ہے لیکن یہاں پر قریب جو ایک گھنٹے کی جمع جم بارش کے بار اس ستھیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی پوری طرح سے ابھی بھی بھرا ہوا ہے لوگوں کی گاڑیاں بیٹ سے نکل رہے ہیں دکتوں کا لوگوں کو ابھی بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے نگر نگم کی طرف سے خاص کریسی جگہوں کی تمام جگہیں وہ چنیت کر لی جاتی ہمیشہ ہی بارش سے ٹھیک پہلے مانسوس سے ٹھیک پہلے کہ جہاں پر جل بھراو کی ستھی رہتی ہے اس جگہ کو بھی چنیت کیا گیا تھا وہ وادے اور دعوے کیے گئے تھے کہ اس بار کسی بھی طرح کی جل بھراو کی ستھی نہیں بنے گی لیکن آپ تصویروں میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ تمام گاڑیاں جل بھراو کے بیچ میں نکل رہے ہیں کافی مشکت کے بعد بہت سے ابھی گاڑیاں بھی ہم یہاں پر کھڑے ہوئے تھے بہت سے ایسی گاڑیاں تھی جن کے سیلینسر میں پانی جانے کے وجہ سے گاڑیاں بیچوں بیچ میں بند ہو گئی تھی اور تھوڑی تے پہلے کی جو ہم نے تصویر دکھائی تھی جب بارش ہو رہی تھی مکمنتری آواز کے سامنے وہاں پر بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی گاڑیاں پر پانی چلا گیا جس کی وجہ سے گاڑیاں بند ہو گئیں اور یہ ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی بارش حالہ کی بند ہو گئی لیکن جل بھراو کی استطیف ویسی کی ویسی ہے ایسے میں اب نگر نگم کی طرف ملکل شباب لیکن سب سے ایم سوال یہ ہے کہ یہ تو کچھ گھنٹوں کی بارش کا ہی حال ہے اور ساون کا مہینہ چل رہا ہے فہاروں کی بارش یہاں بیچ اس میں ہوتی رہتی ہے تیز بارش ہوئی تو پھر اور کیا حال ہو جائے گا نشی طور پر دیکھیں کہ جون کی انت سے بارش لگ بھگ شروع ہو جاتی ہے اگر ایسا دیکھا جاتا ہے لیکن اس بار موسم نے تھوڑی بہت کروٹے لی ہے اور جولائی بھی آدھی نکل جانے کے بعد اب یہ بارش شروع ہوئی ہے اور بارش محض ایک گھنٹے کی بارش ہوئی ہے تب یہ حالات ایسے ہیں تب ستیاں ایسی ہوتپن ہو گئی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ساون کے میں جب جمع جمع روجانہ بارش عمومن ہوتی ہے اگر ویسی ستیاں ہو گئی تو بلکل بارش ابھی باقی ہے اور تصویر یہ دیکھنے کو مل رہی ہے بہت بہت شکریہ شبم